اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آر بی کے انہیں ہمیں اردو میں سمجھنا ہے تو میں نے پہلے سے یہاں پہ تیار کر دیا ہے ہمیں کھالی یہاں پہ سمجھنا ہے تو اب ہم شروع کریں گے دیکھو شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے تصویر کس چیز کی ہے نیبو کی تو اس کو اردو میں کہیں گے یعنی تصویر کو اردو میں کہا جاتا ہے نیبو اور اس کا جو آر بی ہے اس کو کہا جائیں گا لائی مونن لام یا میم واؤنن واو کے اوپر جزمہ ہے اور نون کے اوپر دوپیش کی تنویل تو نیبو کو عربی میں کہتے ہیں لائی مونون لام یا میم واو اور نون اور اس کا اردو ہے نیبو نون یا با اور واو نیبو آیاس مجھے میں دوسرا نمبر یہاں پہ ہے ایک جھنڈے کی تصویر ہے جھنڈا ہے اس کو عربی میں کہیں گے لیواؤن لام واو علیف اور حمزہ حمزہ کے اوپر دوپیش کی تنویل لیواؤن کو اردو میں کہیں گے جھنڈا جیم ہا نون ڈال اور عریف جھنڈا آیا سمجھ میں پھر اس طرف دیکھیں گے دیکھو کھلون کی تصویر ہے کھلونوں کا عربی میں کہیں گے لعبتن لام این با عورتہ لعبتن عربی میں ہے اور اس کو اردو میں کہیں گے کھلونہ آیا سمجھ میں لام این با عورتہ لعبتن اور اردو ہوں گا اس کا کھلونہ آگے ہے تصویر ہے زبان کی تو اس کو عربی میں کہیں گے لیسانن لام سین عریف اور نون لسانن کو اردو میں کہیں گے زبان کیا کہیں گے زبان لسانن یعنی زبان آگے ہے موٹی کی تصویر ہے تو اس کو عربی میں کہیں گے لک لون لام حمزہ لام اور حمزہ لک لون کیا ہے بچوں لک لون اور لک لون کو اردو میں کہیں گے موٹی اور آخر میں ہے گوشت کی تصویر ہے اسے عربی میں کہیں گے لحمن لام حا اور میم لحمن کو اردو میں کہیں گے گوشت کیا کہیں گے گوشت تو ایک بار پھر دیکھ رہیں گے دیکھو پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے لائی مونن لائی مونن یعنی نیبو دوسرا ہے لیواؤن اس کو اردو میں کہیں گے جھنڈا پھر ہے لعبتن یعنی کھلونا پھر ہے لسانن یعنی زبان اور ہے لپن یعنی موٹی اور آگے ہے لحمن یعنی گوشت تو بچے ہاں پہ ہمارا پارٹ ون مکمل ہو گیا ہے اسے بلکل اچھی طریقے سے اسی طرح سمجھنا بھی ہے اور ایک مرتبہ نوٹ بک کے پیج میں لکھنا ہے تو آج کا سبق ہمارا بس اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ